بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ 23 سبتمبر کا شور آپ سوشل میڈیا پر کافی سن رہے ہیں میں آپ اس نیوز میں بھائی آپ کے ساتھ کلیر کر دوں گا کہ 23 سبتمبر سے پہلے اور 23 سبتمبر کے بعد کون سے بھائی داخل ہو سکتے ہیں یعنی کہ جن کو بھائی 23 سبتمبر سے پہلے آنا چاہیے لازم اور کون سے ایسے ہیں جو 23 سبتمبر کے بعد یعنی کہ اکتوبر میں بھی آ سکتے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے تو پہلے آپ کو سب بھائیوں کو میں یہ بتا دوں آپ کو پتہ بھی ہوگا شاید کہ پہلے ویک یعنی کہ پہلے ہفتے پی اے اے انٹرنیشنل ائر لائن کی فلائٹ سعودی عرب میں جو 23 پر ویک کے حساب سے سعودی گورمین نے بولا تھا کہ آپ 23 فلائٹیں ہر ہفتے لے کے آ سکتے ہیں سعودی عرب میں تو بھائی ان کی ریکویسٹ پر سعودی گورمین نے پھر وہ فلائٹیں 28 کر دی تھی لیکن اس ویک یعنی کہ اس ہفتے حساب یہ لگا جا رہا تھا کہ فلائٹیں ہو سکتا ہے 35-40 تک بڑھا دی جائیں مزید کیونکہ بہت سے ایسے بھائی پاکستانی پاکستان میں فضے ہوئے ہیں جو 23 سبتمبر سے پہلے سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں اور ان کو لازم آنا بھی چاہیے تو اس ویک بھائی فلائٹیں جو پیئے یہ کی تھی ان کو 23 کی تعداد پر ہی مقصود کیا گیا ہے اور 28 جیسا کہ پیشی دفعہ کیا گیا تھا ابھی ان کی تعداد میں نہیں بڑھائی گئی ہے اور اس لیے یہ کافی حران کن اور پریشان کن ان بھائیوں کے لیے بات ہے جو کہ 23 سبتمبر سے جن کو پہلے سعودی عرب میں بھائی انٹر ہونا چاہیے ابھی بات کروں گا کون سے میرے ایسے بھائی ہیں جن کو بھائی 23 سبتمبر سے بعد یعنی اکتوبر نومبر میں بھی جو آ سکتے ہیں تو وہ وہ تمام تر افراد ہیں جو یہاں پر جہاں سے جانے کے ٹائم اپنا اقامہ رینیو کروا کر گئے تھے یعنی کہ ان کا اقامہ یارہ بارہ ماہ باقی تھا ان کے اقامے میں حالانکہ تو سیکھی کئی بعد میں چھوٹی بغیرہ میں یا اقامے میں تین تین ماہ بعد میں پھر ایک ماہ تو وہ بھائی اکتوبر میں بھی آ سکتے ہیں ان کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے سعودی عرم آنے کے لیے تو جو بھائی جن بھائیوں کو 23 سبتمبر سے پہلے آنا لازم ہے سعودی عرم میں ان کے مطلق آپ کو بھائی میں یہاں یہ انفرمیشن دے دوں کہ آپ بھائیوں کو سب کو یہ پتہ ہوگا کہ جب ہم یہاں سے چھوٹی جاتے ہیں تو لازم نہیں ہوتا ہے اقامہ ایک سال کا ہو اقامہ اگر آپ کا چھ ماہ پانچ ماہ چار ماہ بھی باقی ہے تو آپ کی اس حساب سے چھوٹی لگ جاتی ہے اور وہ تمام میرے بھائی جو یہاں پر جن کا اقامہ چھ ماہ سات ماہ آٹھ ماہ باقی تھا تو وہ یہاں سے تین ماہ چار ماہ چھوٹی لگوا کر اپنی چلے گئے پاکستان تو بھائی وہاں پر جب گئے ہیں تو وہاں پر آپ سب بھائیوں کو پتہ یہاں پھر وہ تیسرے ماہ سے لاکڈان شروع ہو گیا تو اس کے بعد وہ یہاں نہیں آسکے ان کے اقامے میں حالانکہ تین ماہ پھر تین ماہ بعد میں ابھی ایک ماہ مزید تو سی کئی گی تھی رہے بھی اسے معاف تھا ایک ماہ کی مزید اضافہ کیا گیا تھا ان تمام تر حساب کتاب میں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ان تمام بھائیوں کوئی بھائی ویزا ایکسپائر جو اقام ایکسپائر بورنے ہیں ویزا ایکسپائر بورنے ہیں چھوٹی ایکسپائر بورنے ہیں یہ تیس سپتمبر تک ہے تیس سپتمبر کے بعد وہ سعودی ارمہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے وہ تمام تر بھائی اس وقت پی آئی اے کے آفیس جو ہے جی پاکستان میں میں نے تو یہ ایسی نیوز بھی دیکھی ہیں کہ ان آفیس کے بعد باہر بھائی لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں دو دو دن سے کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے اور ٹکٹو کے مطلق تو میں نے شاید آپ کے ساتھ مکمل نیوز بھی شیئر کی ہوئی ہے اگر پسنجر کی بات کریں تو بارہ ہزار کے قریب جی ایسے پاکستانی افراد ہیں جن کو ہر ہفتے پی آئی اے کے ثرو سعودی عرب میں لائے جا رکھا ہے اور یہ میرے بھائی جن کے میں نے آپ کو بول دیا اکامے کم تھے ان کو تیئی سبتمبر سے پہلے آنا لازم ہے اور یہ کوشش کریں جی آپ کو جیسے تیسے ٹکٹ ملے اب بھی مہنگی ملے یا جیسی بھی ملے آپ کو خریدنی پڑے گی اگر آپ نے آنا ہے سعودی عرب میں تو ٹھیک ہے اگر آپ نے بھائی نہیں آنا ہے تو پھر ٹکٹ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میرے بھائی اکامہ یہاں سے رینو کروا کے گئے تھے وہ بھائی اکتوبر یا نومبر میں بھی آ سکتے ہیں ان کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہے اس ٹائم لیکن جن کے اکامے بھائی کم تھے اور یہاں سے چھوٹی لگوا کر گئے ہوئے تھے ان تمام بھائیوں کو اس وقت یعنی کہ تیئی سبتمبر سے پہلے سعودی عرب میں داخل ہو جانا چاہیے یہی بہتر ہوگا کیونکہ آگے تیئی سبتمبر کے بعد جوازات نے چھوٹی وغیرہ اگر نہیں بڑھائی تو پھر بھائی آپ کے اکامے آپ کا ویزا وغیرہ سب ایکسپائر ہو جائے گا آپ کو بھائی سعودی عرب میں داخل نہیں ہونے دیے جائے گا بعد میں سعودی عرب مختلق آپ کو کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی شہد کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ